9 نومبر کا دن پاکستان کے لیے انتہائی خوش قسمت ثابت ہوا ہے کھیل کے شعبے میں پاکستان نے ایک ہی دن میں تین کامیابیاں اپنے نام کر لیں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی کے پہلے سیمی فائنل میں نیوزیلینڈ کے خلاف میچ میں پاکستانی شاہینوں نے فتح حاصل کی اور فائنل میں جگہ بنا لی دوسری جانب قضافی اسٹیڈیم لاہور میں پاکستان وومن کرکٹ ٹیم نے آخری ونڈے میچ میں آرلینڈ وومن کو پانچ وکٹوں سے شکست دے کر سیریز تین سفر سے اپنے نام کر لی تیسری خوشخبری ہاکی کے میدان سے آئی ہے ملیشیا میں پاکستان نے جاپان کو شکست دے دی پاکستانی ہاکی ٹیم نے ایشین ہاکی چیمپئن جاپان کو سلطان ازلان شاہ ہاکی کپ میں پانچ تین گول سے شکست دے کر گیارہ سال بعد براؤنز میڈل جیت لیا ایک ہی دن میں پاکستان کی تین فتوحات پر ہر جانب سے مبارک بادیں موصول ہو رہی ہیں صرف یہی نہیں بلکہ پاکستانی قوم کو ایک اور خوشی یہ بھی ملی کہ وفاقی حکومت نے نو نومبر کو اقبال ڈے پر چھٹی بحال کر کے عام تاتیل کا اعلان کر دیا جس کے بعد شہریوں نے گھروں پر چھٹی منائی اور میچ کا لطف اٹھایا کھیل کے شائقین ان کامیابیوں کو اقبال ڈے کا تحفہ قرار دے رہے ہیں